خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی چائنہ نے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جنگی ائرپورٹ بنا لیا ہے اور بھارت کے خلاف پاکستان اور چین نے بڑی سازش کر ڈالی ہے یہ کہنا ہے دشمن ملک بھارت کے میڈیا چینلز کا بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ لداخ اور کشمیر کے معاملات پر پاکستان اور چین مشترکت طور پر بھارت کے خلاف نبوردازما ہے بھارتی حکام سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر دنیا کے دو اہم اور طاقتور ممالک یعنی چین اور پاکستان کا مقابلہ کیسے کرے بھارتی حکام اور میڈیا نے مزید کیا کہا اس پر آگے چل کر بات کی جائے گی جبکہ دوسری جانب امریکی جریدے نے گزشتہ روز پاک بھارت جنگ کی پیش گوئی کر دی کیا لداخ کی شکست کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے گا اور کیا چین بھارت کو چاروں سمت سے گھیر کر زبردست کٹائی کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے ان سب کی تفصیل جاننے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے معزز ناظرین اگرامی چین اور بھارت میں پیدا ہونے والی کشیدگی آئے روز سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے جس میں بھارت کو واضح شکست ہوتی معلوم ہو رہی ہے اور اس کا اعتراف خود بھارتی حکومتی مشینری اور عالی عودے دار کر رہے ہیں تاہم چین اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے تازہ ترین اطلاع یہ سامنے آئی ہے کہ چین نے نیپال کی طرز پر متنازع علاقہ جات کا نقشہ تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے تاہم نقشہ پیش کرنے کا انداز انتہائی انوکھا تھا تفصیلات کی مطابق چینی فوج نے بھارت سے حاصل کیے گئے متنازع علاقے پر بڑے الفاظ میں چین لکھ دیا چینی فوج نے پنگونگ جھیل کے کنارے ایک سو اسی جھونپنیاں تیار کی اور ان جھونپنیوں کی مدد سے متنازع علاقے کی زمین پر لفظ چائنہ نمائع کیا گیا جھونپنیاں بنا کر جس علاقے پر چین لکھا گیا ہے اس پر بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ اس کا ہے چین نے بھارت کے ساتھ متنازع علاقے کے ایک ٹکڑے پر جلی حروف میں چین لکھ دیا ہے سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر کے مطابق اس جگہ پر منڈیرین زبان میں ایک لفظ تحریر ہے جس کا مطلب چین ہے یہ حمالیہ کے متنازع علاقے کا ایک دور دراز علاقہ پینگونگسو جھیل کے کنارے پر واقع ہے اس جھیل کے کنارے پر بھارتی اور چینی فوج کے مابین تصادم ہوا تھا جس کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے ناجنگرامی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین نے اس متنازع علاقے کا نقشہ بھی جاری کیا ہے جس میں نئے حاصل کیے گئے علاقے کو چین کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے اور یہاں پر جھوپنیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں پینگونگسو جھیل کے کناروں کو دو انگلیوں کی طرح تقسیم کیا گیا ہے جس پر ایک سے آٹھ تک گنتی لکھی گئی ہے جس میں سے بھارت کا دعویٰ ہے کہ آٹھ تک گنتی کا علاقہ بھارت کا ہے جبکہ چین کے مطابق چار تک بھارت کا جبکہ اس سے آگے کا علاقہ چین کا ہے پینگونگ جھیل وادی گلوان سے دور اس جگہ پر واقع ہے جہاں سے بھارت اور چین کی سرحد کا تائین ہوتا ہے یا پھر اگر کہا جائے کہ پینگونگ جھیل بھارت اور چین کی سرحد کا تائین کرتی ہے تو بے جا نہ ہوگا پینگونگ سو جھیل وادی گلوان کے جنوب میں پچھتر میل پر واقع ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں دونوں ممالک میں حالیہ جھڑپے ہوئیں اور اب اسی علاقے پر چین اپنے فوجی اجڑے بنا رہا ہے پینگونگ جھیل کے جنوبی طرف آٹھ مختلف چوٹیاں ہیں جن کو فنگر لائن کا نام دیا جاتا ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ جھیل کے کنارے پر ان تمام آٹھ چوٹیوں کا مالک ہیں جبکہ رمہ سال کے آغاز میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد چین نے واضح کیا کہ فنگر فور تک کا علاقہ بھارت کا ہے اور اس سے آگے چین کا علاقہ شروع ہوتا ہے اس لیے چین نے بھارتی فوج کو اس علاقے میں گشت کرنے سے بھی روک دیا تھا چین حالی میں جاری اس تنازع پر کوئی بات نہیں کر رہا مگر بھارتی میڈیا اور بھارت کی اہم سیاسی شخصیات چیخ چیخ کر معاملات کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے یہاں تک کہ بھارتی میڈیا نے پاکستان اور چین کے مشترکہ پلان کو بھی اپنی شہسرخیوں کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے خوجی ٹی وی کے معزز دوستو گزشتہ روز بھارت کے معروف نیوز چینل زی نیوز نے واویلہ کرتے ہوئے پاکستان اور چین کا مشترکہ پلان دنیا کے سامنے رکھا امیر میں واقع سکردو ائرپورٹ کو جنگی ائر بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور چائنہ کے چالیس جدید ترین جنگی جہاز اس وقت سکردو ائرپورٹ پر موجود ہیں اس عمل کو بھارتی میڈیا نے بھارت کے خلاف پاکستان اور چین کی مشترکہ سازش قرار دیا ہے بقول بھارتی میڈیا سکردو ائر بیس بھارت کی قریب ترین ائر بیسز میں سے ایک ہے اور یہ سطح سمندر سے سات ہزار فٹ بلند ہیں اور اگر یہاں سے کوئی بھی جنگی جہاز یا جنگی ہیلیکاپٹر پرواز کر کے بھارت کے علاقوں میں جانا چاہے تو وہ بہ آسانی تمام ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ یہ ائر بیس بھارت کی تمام سرحدی ائر بیسز سے اونچی ہے کارگل سے یہ ائر بیس صرف 75 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جبکہ لداخ سے اس کی دوری 100 کلومیٹر بتائی جاتی ہے بھارتی میڈیا اس وقت شدید خوف میں مبتلا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر بھارتی فوج کسی قسم کی کاروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو چائنہ پاکستان کی ائر بیسز کا استعمال کر کے منٹوں میں بھارت کو دھول چٹا دے گا جبکہ زی نیوز ٹی وی چینل نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ چائنہ نے جدیب ترین فائٹر جیٹ سکردو ائر بیسز پر پہنچا دیئے ہیں جن میں جی ٹین اے جی ٹونٹی اے اور آئی این سیمٹی ایٹ نامی فائٹر جیٹ شامل ہیں یہ تینوں جنگی جہاز چین کے دفاعی بیڑے میں ریڈ کی ہڈی کسی حیثیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چینی میڈیا شدید گھبرات کا شکار ہے اور وہ بھارتی عوام مودی سرکار اور بھارتی فوج کو آگاہ کر رہا ہے کہ چین اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کرنے سے قبل بھارت کو زمینی حقائق کا جائزہ ضرور لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت کی تاریخی درگت بنا دے ناظرین اگرامی دوسری جانب ایک اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی سرکار نے خفیت طور پر ایسے ممالک سے رابطے شروع کر دیئے ہیں جو کہ چین کے قریب ہیں مودی کی خصوصی ہدایت پر بھارتی وزارت خارجہ کو اہم ٹاسک دیئے گئے ہیں تاکہ چین کو مزید پیش قدمی سے روکا جا سکے کیونکہ مودی سرکار کی جانب سے کی جانے والی اب تک کی تمام تر کوشن ناکام ہو چکی ہیں اور چائنہ بھارت کی بات ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی چین پیچھے ہٹنے کو تیار ہے ایسے میں مودی نے چور راستے سے تعلقات کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مودی اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہاں آپ کو پاکستان کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی جریدے فارن پالیسی نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر چڑھائی کر سکتا ہے جس کی وجہ لداخ میں چین کے ہاتھوں پسپائی اور زلط آمیز شکست ہے امریکی جریدے نے حوالہ دیا کہ ماضی میں بھی بھارت ہمیشہ اندرونی مسائل اور مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائر لائن پر کشیدگی بڑھاتا آیا ہے اور اب کی بار پھر سے یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ بھارت کوئی بڑی شرارت کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے امریکی جریدے فارن پالیسی میں شایع مضمون میں کہا گیا ہے کہ لداخ میں چین کے ہاتھوں شرمندگی پر بھارتی حکومت کو کئی سوالوں کا سامنا ہے بھارتی وزرعظم مودی عوام کی دوبارہ حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے روایتی حریف پاکستان سے لڑائی کر سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں اور دونوں ممالک نے صفارتی عملے میں پچاس فیصد کی کمی کرتی ہے شایع کردہ مضمون میں مزید کہا گیا کہ بھارت ہمیشہ معاشی اور دیگر اندرونی مسائل اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائر لائن پر کشیدگی بڑھاتا ہے حالیہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستحکم ہوئے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی وجہ پاکستان کا طالبان اور امریکہ معایدے میں کردار ہیں جبکہ صدر ٹرمپ تین مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سالسی کی پیشکش کر چکے ہیں ایسے میں بھارت پاکستان مخالف قدم اٹھانے کی جرت کر سکتا ہے ناظرین گرامی اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال اسی امریکی جریدے یعنی فارن پالیسی نے کہا تھا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہوگی پاکستان اور بھارت میں نیوکلر جنگ ہوئی تو کروڑوں افراد مارے جائیں گے ایٹمی جنگ سے کاربن کا اخراج ہوگا اور دھویں کا گہرہ بادل فضاء میں اٹھے گا جو ایک ہفتے میں پوری دنیا کو لپیت ملے لے گا اب کی بار لداخ، کارگل اور کشمیر کے معاملات پھر سے سر اٹھا رہے ہیں چین نے لداخ میں بھارت کو بڑی رسوائی سے دوچار کیا ہے جبکہ کارگل میں پاکستانی افواج بڑی پلاننگ کے ساتھ براج مان ہے اور مقبوضہ وادی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت حد سے بڑھتی جاری ہے جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کسی وقت بھی دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت بڑی جنگ میں کود سکتے ہیں مودی جو رسس کے ہندوطوہ ایجنڈے کے تحت ہندوستان سمیت خطے کا امن دعو پر لگا رہا ہے ایک دن اس کی پالیسیاں خطے کو بڑے خطرے سے دوچار کر دیں گی یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمہ وقت اپنی بہترین سفارتکاری کی مدد سے عالمی دنیا کو بتلا رہا ہے کہ اگر مودی باز نہ آیا تو پھر پاکستان کو آخری حد تک جانا ہوگا جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے لہٰذا امریکہ جیسی سپر پاور اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ مودی اور اس کے گھنونے نظریات کے حامی بھارتی شر پسند سیاستدانوں کو لگام دیں تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے دوستو اگر آج کی ویڈیو نے واقعی آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی آجر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان